ہندو بھائیو تمہاری کتاب میں اس پہلے منوشے کا نام منو آیا ہے ہمارے یہاں اس پہلے منوشے کا نام آدم آیا ہے ہم نے منو مان لیا ہے لیکن آپ آدم ماننے کے لئے تیار نہیں ہو آگ کی کتاب میں اس ماں کا نام جس کے سب بیٹے ہیں اس کا نام شکروپا بتایا گیا ہمارے ہوا بتایا گیا ہمشت روپا ماننے کے لئے تیار ہیں ہوا کی ماننے کے لئے تیار ہیں لیکن آپ ہوا ماننے کے لئے تیار نہیں بتاؤ جلوں میں گنجائش کس کے پاس ہے ہمارے اندر ہے یا آپ کے اندر ہے ہماری کتاب قرآن کہتی ہے ہماری کتاب قرآن اللہ کا نازل کردک قرآن عیشور یہ گرن تھے اس کی پویتر پنگتیاں اس کی یہ پویتر پنگتیاں یہ کہتی ہیں کہ ہائے مانوں ذاتی ہائے منشیوں ہائے انسانوں کہیں کے بھی رہنے والے وہ پوری دنیا میں تمہارا باپ ہے کہ ہم نے تم کو ایک ہی مرد اور ایک ہی اور سے پیدا کیا ہے تم سب ایک ہی ماں کے بیٹے ایک ہی باپ کے بیٹے ہو اس لئے تم سب واپس میں بھائی بھائی ہو اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكْرِ وَأُنْسَى وَجْعَلْنَاكُم شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ہاں تمہارا باپ ایک ہے تمہاری ماں ایک ہے لیکن ہم نے تمہاری برادریاں بنا دی ہیں ہم نے تمہاری ذاتیں بنا دی ہیں ہم نے تمہیں شعبے اور قبیلوں میں تقسیم کر دیا ہے ہم نے تمہیں ذات اور برادریوں میں باتا ہے لیکن کوئی ذات کے جی پر بڑی نہیں ہے کوئی ذات کے جی سے چھوٹی نہیں ہے ہم نے تمہیں قبیلے اور برادریوں میں صرف اس لیے باٹا ہے لتارفو تاکہ تمہیں ایک دوسرے کو پہچان لو تاکہ تمہیں ایک دوسرے کو پہچان سکو میرا نام جرجیس ایک قبیلہ ہے دوسرے قبیلے دوسرے خاندان میں بھی کوئی جرجیس اچھا آپ کا نام جرجیس اچھا ایک جرجیس آیا تھا کون اچھا 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 وہ خان اچھا اچھا وہ انساری یہ لیجی اب پہچان ہو گئی اور اگر قبیلے و ذات و برادریاں نہیں بنائی ہوتی تو کوئی پہچان نہیں ہوتی تو اللہ نے کہا ہم نے صرف تعارف کے لیے اور پہچان تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو صرف پہچاننے کے لیے تمہاری ذاتیں برادریاں قبیلے بنائے ہیں کوئی کسی پر بڑا کوئی کسی سے چھوٹا یہ اگر کہتے ہو تو سب سے بڑے جاہل ہو یہ حالت کی بو ہے یہاں سے اڑتی ہے خان یہ کہے کہ میں سب سے اونچی قوم ہوں اور وہ یہ کہے کہ یہ برادری سب سے نیچی برادری ہے سید کہے کہ میں سب سے اونچی قوم ہوں اور پھنا برادری سب سے نیچی اگر کوئی یہ کہتا ہے تو وہ دنیاں کا سب سے بڑا جاہل انسان جہالت کی بھدبو آ رہی ہے اس کے موہ سے وہ قرآن کا دشمن ہے وہ اسلام کا دشمن ہے وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلْ لِتَعْرَفُونَ حضرتِ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی نے مسجدِ نبی میں کہتا آئینا البلال بلال کہاں ہیں وہ کہتے ہیں لبائک وصادق میں یہاں ہوں اے اللہ کے نبی فرمائے آئے بلال ایسا کونسا نیک عمل کرتے ہو ایسا کونسا اچھا کام کرتے ہو کہ میں نے جنت کے اندر تمہارے جوتوں کی آواز سنی مجھے اللہ نے بتا دیا کہ میں بلال کو جنت دے کر رہوں گا ایسا کونسا عمل ہے تمہارا اے بلال اللہ کے رسول نے بلال کے بارے میں کہا جبکہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ تھا کہ حدیث کی کتابیں کہتی ہیں کہ ان کا رنگ کوئلے سے زیادہ کالا حبشی و نسل ان کے ہونٹ موٹے موٹے لیکن اللہ کے نبی ان کو بشارت کیا دے رہے ہیں بلال میں نے تمہارے جوتوں کی آواز جنت کے اندر سنی ہے بڑے بڑے امیر اور دولت مند صحابہ موٹے تکتے رہ گئے ایک موٹے ہونٹ والے ایک کالے انسان کو سیاہ فام انسان کو حبشی و نسل انسان کو جنت میں جانے کی خوشخبری فیضانے جناب رسالت مہات کی عدالت سے مل رہی ہے یہ فخر ملا ہے یہ فخر تھا یہ خانہ کعبہ کی بلندی پر کھڑے ہو کر اگر آزان دینے کا شرق جی کو حاصل ہوا تو حضرت بلال رساللہ تعالیٰ نو کو حاصل ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کی وہ چابی حضرت بلال کے آتھ میں تھی اے بلال تم آزان دوگے آزان دینے کا شرق اسی حبشی و نسل اسی کالے کا انسان پھوڑیا گیا جس کے بارے میں حدیث کی کتاب کہتی ہے کہ وہ کوئلے سے زیادہ کالے لیکن غور کیجئے کہ یہ شرق یہ مدرگی اگر مل رہی ہے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نو کو مل رہی ملی کوئی چھوٹا اور بڑا نہیں ہے خطبہ حجت الودا میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے زندگی کا آخری خطبہ تھا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں اصول اور منصور بدلہ رہے تھے جہاں بہت سی چیزوں کا حکم دے رہے تھے اور بہت سی چیزوں سے منع کر رہے تھے انہیں چیزوں میں سے آپ نے خطبہ حجت الودا کے اندر آخری خطبے کے اندر آپ نے یہ بھی پرمایا لوگوں تم سب آدم کے بیٹے ہو اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا گیا تم سب مٹی سے پیدا کیا گئے ہو لَا فَضْلَ لِعَرَبِي جِنَّا لَا عَجَمِي وَلَا لِعَجَمِي جِنَّا لَا عَرَبِي کسی عرب کے رہنے والے کو کسی غیر عرب کے اوپر فوقیت نہیں ہے اور کسی غیر عرب کے رہنے والے کو عرب کے رہنے والے پر کوئی غلص رشتہ اور فوقیت نہیں ہے عربی اور عجمی سب برابر ہیں کالا اور گورا سب برابر ہیں سب کسی کو کوئی فوقیت نہیں ہے اگر خوف یہ تو درجہ کسی کو حاصل ہے تو متقی ہو پریزگار کو ہے وہ بھی اللہ کی نظر میں جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہے جو اللہ کا خوف سب سے زیادہ کھاتا ہے اسی لئے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کمارے جسموں کی طرف نہیں دیکھتا تمہاری شکلوں کی طرف نہیں دیکھتا تمہارے جسموں کی طرف نہیں دیکھتا اللہ تعالیٰ کتنے باڈی بلڈر ہو سکس پیک ہیں کے نہیں اگر پوری بنیائن اتار دے تو دیکھیں اس کی باڈی کیسی ہے تمہاری شکلوں کی طرف بھی نہیں دیکھتا کتنے ہینڈ سم ہو لا ينظروا الى اجسامیکم تمہارے جسموں کی طرف نہیں دیکھتا وَلَا إِلَىٰ سُبرِكُمْ تمہاری شکلوں کی طرف بھی نہیں دیکھتا کیا دیکھتا ہے اللہ وَلَاكِنْ يَنظُرُوا الى قُلُوبِكُمْ وہ تمہارے دلوں کی طرف دیکھتا ہے تمہارے دلوں میں تقوی کیا ہے اللہ سے ڈرتے کتنا ہو کتنا ڈرتے ہو وہ حضرتِ بلال جو سرک کے کنارے بیٹھ جایا کرتے تھے بھوم کی شندت کی وجہ سے اور لوگوں سے مسئلے پوچھتے تھے کہ یہ مسئلہ بتاؤ یہ مسئلہ بتاؤ حالانکہ ان کو وہ مسئلے خود معلوم ہوا کرتے تھے لیکن پھر بھی پوچھتے تھے پوچھنے کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ لوگ میری بھوم کی حالت دیکھ لیں میرے چہرے پر نقاط و کمزوری دیکھ لیں اور پھر یہ کہیں کہ بلال تم نے تو شاید کئی دن سے کھانا نہیں کہا چلو میرے گھر چلو میں تمہیں کھانا کھلا دیتا ہوں اس لئے وہ مسئلہ پوچھتے تھے کہ لوگ میری کمزوری دیکھ کر مجھے کھانے کے لئے پوچھیں یہ غریب انسان یہ غریب انسان حضرتِ عمر فاروق جب خلیفہ بنائے گئے جب حضرتِ بلال ان کے دربار میں جاتے حضرتِ بلال جب ان کی عدالت میں پہنچتے تو حضرتِ عمر فاروق اپنی چٹائی سے اڑ جاتے اور کھڑے ہو جاتے اور کہتے سیدنا آزا سیدنا آج ہمارے سردار آ گئے ہمارے سردار آ گئے حضرتِ بلال کے لئے حضرتِ عمر اپنی کرسی چھوڑ دیا کرتے تھے اپنی چٹائی چھوڑ دیا کرتے تھے اور یہ کہتے تھے جس کی عزت جناب محمد رسول اللہ نے کی ہو اس کی عزت میں کیسے نہیں کر سکتا یہ مقام یہ فضل ملا تھا اور شاید یہی وہ چیزیں ہیں جسے دیکھ کر ڈاکٹر ام بیٹ کر نے اسلام قبول کرنا چاہا تھا یہی وہ مذہب ہے جس کے اندر اونچ نیچ نہیں ہے جس کے اندر چھوٹا اور بڑا نہیں ہے ورنہ آپ منو اسمرتی پڑھ کے دیکھ لیں ہمارے ہندو بھائیوں کی جو ناک کہلاتی ہے کتاب اس کو جب پڑھیں گے تو ذات اور برادری کو کس طریقے سے کھوکلا کیا گیا اور کس طریقے سے برادرانہ تاثق پیدا کیا گیا لکھا ہے کہ برہمہ جی نے اپنے مو سے برہمن کو پیدا کیا مو سب سے اوپر ہوتا ہے نا تو سب سے اوپر جو برہمہ کا مو ہے اس سے برہمن پیدا ہوا ہے اپنے ہاتھوں سے برہمہ جی نے چھتری کو تھاکو کو پیدا کیا ہے یہ ران یہ گھڑنے سے اوپر کا حصہ اس سے ویش پیدا ہوا ہے برہمہ جی کی ران سے ویش پیدا ہوا ہے اور پیر نیچے تک اڑنے سے نیچے تک پیر پنجا یہ سب ان پیروں سے برہمہ جی کے پیروں سے شودر پیدا ہوا ہے شودر ہری جن لہٰذا یہ نیچی ذات ہے نیچی ذات ہے یہ غلامی کرنے کے لئے پیدا ہوا ہے اس سے نالیا صاف کراؤ گندگی صاف کراؤ صاف لکھا ہوا ہے من اس مرتی کے اندر ذات اور برادری کی یہی سے بنیادیں ہل جاتی ہیں جس کو قرآن کریم نے یہ کہہ کر ختم کر دیا کہ آئے سمپور جگت کی مانو ذاتی چاہے ہندو ہو یا مسلمان سکھو یا عیسائی جینی ہو یا بھدش کمیونش کوئی بھی ہو ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک ہی عورت سے پیدا کیا تم سب آفس میں بھائی بھائی ہو وَجَعَلْنَا تُم شُعُومُ وَقَبَائِلْ لِتَعَرَفْوْا ہم نے شعبے اور قبیلوں میں تمہیں اس لیے بانڈ دیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو اِنَّا اَكْرَمَكُمْ اِنْدَ اللَّهِ اَقْقَاتُمْ تم میں سب سے بڑا بُدُرگ وہ ہے سب سے بڑا انسان وہ ہے اللہ کی درشتی میں اللہ کی نظر میں بڑا اور مہان پرش وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ درتا ہے تقوے والا اور متقی اور پرہزگار انسان یہ بڑا ہے وہ بھی اپنے آپ کو بڑا نہیں کہہ سکتا اگر جرجیس صاحب پانچہ وقت کی نماز پڑھتے ہو اور تحجت کی نماز کی پاوندی سے پڑھتے ہو تو جرجیس صاحب یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں سب سے بڑا ہوں اس لیے کہ میں اللہ سے سب سے زیادہ درتا یہ تو اللہ ہی کو معلوم ہے کہ تم اللہ سے کتنا درتے ہو اللہ کی نظر میں بڑا وہ ہے اپنی نظر میں نہیں اللہ کی نظر میں بڑا وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ درتا ہے یہ انسانیت کا درس ہے کہیں ملے گا انسانیت کا درس دیتے ہوئے میرے بھائی واللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راستے سے اگر آپ گزر رہے ہو انسانیت کا درس دیکھو اس کو ایمان کا ایک حصہ بنا دیا فرمایا یہ لیجئے ایمان کا حصہ بنا دیا ترجمہ سنیے ایمان کی ستر سے زیادہ شاخیں ہیں برانچ ایمان کی ستر سے زیادہ برانچز ہیں سرسریشت برانچ سب سے افضل درجہ ایمان کا کیا ہے لا الہ الا اللہ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے وَأَدْنَا لِجِئے یہ ایمان کا حصہ ہے حالانکہ سب سے کم تر درجے کا ایمان ہے لیکن یہ بھی ایمان ہے کیا وَأَدْنَا اِمَا تَكُلْ عَذَانِ طریق راستے میں اگر کوئی تکلیف دینے والی چیز پڑی ہوئی ہو اور آپ اس کو دیکھ لیں تو اس تکلیف دے چیز کو ہٹانا آپ کی ذمہ داری بن جاتی ہے آپ اس کو ہٹائیں اور دور کرتے ہیں اچانک سائیکل پہ آپ جا رہے ہیں اور دیکھا کہ کانٹا پڑا ہوا راستے میں آپ گاڑی روکی آپ نے دیکھ لی آپ تو بچ کے نکل گئے لیکن کوئی بچہ بھی گزر سکتا ہے کوئی نابینہ اس کے پہ 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 کانٹا چپ سکتا ہے کوئی عورت جلدی میں گزری اس کو کانٹا چپ سکتا ہے پتھر پڑا ہوا ہے کوئی جلدی میں جا رہا پتھر سے ٹکرا کے گر سکتا ہے فرمایا تمہیں سائیکل روکنا پڑے گی بائک روکنا پڑے گی اگر تم فور ویلر پہ ہو تو فور ویلر کو بھی روکنا پڑے گا اور اس تقلیف دے چیز کو کیلے کا چھلکا ہو کانٹا ہو پتھر ہو یا کوئی بھی تقلیف دینے والی چیز راستے میں پڑی ہے تو اس کو آپ ہٹائیں یہ ایمان کا ایک حصہ ہے آپ جانتے ہیں کہ اس راستے سے کوئی مسلمان نہیں گزرے گا مرے کوئی یہودی حیسائی ہندو جائے ہمارے باپ کا کیا جارہا ہے ٹوڑنے دو نا تو اس کے آپ یہ سوچ کر نہیں گزر سکتے ہیں یہ انسانیت کا تقاضہ ہے یہ مت دیکھو کہ گزرنے والا یہودی ہے یا عیسائی ہے یا ہندو ہے یا جینی ہے یا بدشت ہے نہیں تمہیں وہ ہٹانا ہوگا تاکہ کسی انسان کو تقلیف نہ پہنچے مسلمان نہیں انسان کو تقلیف نہ پہنچے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف یہ نہیں چاہتے کہ مسلمان محفوظ رہے ہمارے نبی اچھائتے کہ ساری انسانیت جہاں تک ہو سکے اس کو تقلیف سے دور تقلیف سے نجات دلائی جائے اس کو دنیا میں کوئی تقلیف نہ دی جائے اس کی تقلیف کو دور کیا جائے یہی وجہ یہی وجہ کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اندو اور مسلمان کی کوئی قید نہیں لگائی بلکہ پرمایا واللہ ہی لا یؤمن واللہ ہی لا یؤمن واللہ ہی لا یؤمن اللہ کی قسم وہ مومن نہیں اللہ کی قسم وہ مومن نہیں اللہ کی قسم وہ مومن نہیں اوہ سنو سنو میرے بھائیو انسانیت کا درس سنو یہ اسلام سب سے بڑا درس دے رہا ہے آؤ دوسرے مذہب والوں کو میں چنوٹی دیتا ہوں چلیں دیتا ہوں آؤ آؤ اپنے مذہب کو قرآن کی قسوڈی پر اسلام کی قسوڈی پر رکھو اور بتاؤ انسانیت کا سب سے بڑا عالم بردار کونسا مذہب ہے انسانیت کی سب سے اچھی تعلیم کونسا مذہب دے رہا ہے آؤ قرآن اللہ کی نبی کہتے ہیں وہ مومن نہیں یا اللہ کون مومن نہیں فرسلو وہ مومن نہیں اللہ آؤ اللہ کی نبی کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ مومن نہیں ہاں حفظ اللہ وہ مومن نہیں آؤ اللہ کی نبی بار بار کیوں کہہ رہے ہیں آپ ایک بار کہہ دیں تو کافی ہے ہم مسلمان ہیں آپ کی ہر بات پر ایمان لانا ہمارے لئے ضروری ہے ایک بار کہہ دیں تو کافی ہے آپ تین بار کہہ رہے ہیں کہ وہ مومن نہیں وہ مومن نہیں وہ مومن نہیں یا اللہ میرے نبی وہ وہ ہیں ایک بار کہہ دیں تو ہمارا ایمان لانا ضروری ہے اور جس کو تین بار کہہ رہے ہو اس بات کی اہمیت کتنی زیادہ ہے فرمایا وہ مومن نہیں مومن نہیں مومن نہیں اللہ کون مومن نہیں فرمایا جو خود پیٹ بھر کے کھانا کھالے اور اس کا پڑوسی بھوکا سو جائے وہ مومن نہیں پڑوسی کا لفظ آیا ہے یہ نہیں کہا کہ مسلم پڑوسی ہونا چاہیے ہندو بھوکا مر رہا تو مرنے دو یہودی بھوکا مر رہا تو مرنے دو عیسائی بھوکا مر رہا تو مرنے دو سکھ بھوکا مر رہا تو مرنے دو بدشت بھوکا مر رہا تو مرنے دو